بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم FSC بیالوجی سیکنڈ ڈیر چیپٹر نمبر ٹونٹی فائیو ایکو سسٹم کے لکشن نمبر پانچ میں دیکھیں گے کہ فوڈ چین کیا ہوتی ہے فوڈ ویب کیسے بنتی ہے اور فوڈ ویب کی سگنیفیکنس کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فوڈ چین کس کو کہتے ہیں آپ کی بک میں FSC کی سیکنڈر کی بک میں فوڈ چین کی باقاعدہ ڈیفینیشن جو ہے وہ نہیں دی گئی تو میں نے تین ڈیفینیشن جو ہیں وہ یہاں پر دی ہیں آپ کو جو بھی آسان لگے جو بھی بہتر لگے وہ آپ اچھی طرح سے یاد کر لی جئے گا تو پہلی ڈیفینیشن ہے فوڈ چین جو ہے یہ ایک ایکو سسٹم کے اندر جانداروں کا ایک ایسا سلسلہ ہے فوڈ چین ایکو سسٹم کے اندر جانداروں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ایک جاندار اپنے سے پہلے جاندار کو کھاتا ہے جس میں اس سلسلے کے اندر ایک جاندار اپنے سے پہلے موجود جاندار کو کھاتا ہے اور بعد میں آنے والے جاندار سے وہ کھایا جاتا ہے یعنی یہاں پر اگر گراس ہوپر گھاس کے ٹڈے کی مثال لیں تو اپنے سے پہلے والے جو پروڈیوسر جاندار ہیں ان کو یہ کھاتا ہے اور اپنے سے بعد میں آنے والے جاندار یعنی سپیرو سے کھایا جاتا ہے تو ایک فوڈ چین جو ہے یہ ایک ایکو سسٹم کے اندر جانداروں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں فوڈ چین کے اندر بعد میں آنے والا جاندار جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے کو کھاتا ہے کھاتا ہے ایک جاندار اپنے سے پہلے والے جاندار کو کھاتا ہے اور بعد میں آنے والے جاندار سے وہ کھایا جاتا ہے دوسری definition فوڈ چین کی یہ ہو سکتی ہے ایک ایک ایکو سسٹم کے اندر جانداروں کا کھانے اور کھائے جانے کا جو سلسلہ ہے اس کو فوڈ چین کہتے ہیں ہر جاندار اپنے سے پہلے والے جاندار کو کھاتا ہے اور بعد والے سے کھائے جاتا ہے تو ایک ایکو سسٹم کے اندر جانداروں کا کھانے اور کھائے جانے کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم فوڈ چین کہتے ہیں تو sequence of transfer of energy and material in the form of food from one organism to other خوراک کی صورت میں انرجی اور material کا ایک organism سے دوسرے organism میں منتقل ہونے کی جو ترتیب ہے منتقل ہونے کا جو sequence ہے اس کو فوڈ چین کہتے ہیں یہ تین definitions ہیں ان میں سے جو آپ کو سمجھ آ جائے جو بہتر لگے وہ آپ آسان لگے وہ تیار کر لیجئے گا تو basically all animals depend on plants for their food بنیادی طور پر تمام animals جتنے بھی جاندار not plants تمام animals جو ہیں وہ اپنی خوراک کے لیے plants پر depend کرتے ہیں وہ direct یا indirect اپنی خوراک جو ہے وہ plants سے ہی حاصل کرتے ہیں جتنے بھی animals food chain کی example وہ دے رہا ہے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے جی eagle may eat blue bird eagle جو ہے وہ blue bird کو کھا سکتا ہے but blue bird eats insects like caterpillars جبکہ blue bird جو ہے وہ insects کو ہشرات کو یعنی کہ caterpillars کو سوڈیوں وغیرہ کو کھاتا ہے and caterpillars feed on grass or green leaves جبکہ caterpillars جو ہے وہ grass یا green leaves کو کھاتا ہے تو اس طرح یہ کھانے اور کھائے جانے کا ایک سلسلہ بنتا ہے this is an example of simple food chain یہ جو ہے یہ simple food chain کی ایک example ہے اس کے بعد ہے food web food web is actually the combination of many food chains food web جو ہے وہ اصل میں کئی food chains کا ایک combination ہے ایک ملاب ہے ایک مجموعہ ہے یہ پوری food web جو ہے اس کے اندر کئی food chains ہیں یہ کئی food chains کا ایک combination ہے مثلا یہ ایک food chain ہے یہ دوسری food chain ہے یہ تیسری food chain ہے یہ چوتھی food chain ہے یہ پانچویں food chain ہے اس طرح food web جو ہے یہ کئی food chains کا ایک ملاب ہوتا ہے مجموعہ ہوتا ہے combination ہوتا ہے complexity and reason یعنی food web جو ہے یہ food chain سے کئی گناہ زیادہ complex ہوتی ہے اور اس کی reason کیا ہے تو کہتا ہے food webs are not really as simple as are described in fix تو کہتا ہے کہ food webs جو ہیں وہ اصل میں اتنی سادہ نہیں ہوتی جیسا جتنی کے تصاویر میں بیان کر دی جاتی ہیں کیوں اتنی سیمپل نہیں ہوتی because most animals eat more than one type of food at different times کیونکہ زیادہ تر animals جو ہیں یہ مختلف اوقات میں ایک سے زیادہ قسم کی خوراک کھاتے ہیں ایک سے زیادہ قسم کی food کھاتے ہیں اس لیے ایک ٹرافک لیول پر ایک animal مختلف اوقات میں جتنی زیادہ food کھائے گا food web جو ہے وہ اتنی زیادہ complex ہوتی جائے گی وہ آگے مثال بھی دے رہا ہے as fox does not feed entirely only rabbit کیونکہ fox جو ہے یہ مکمل طور پر rabbit پر ہی feed نہیں کرتی مکمل طور پر صرف rabbit کو ہی نہیں کھاتی but also takes beetles and rats etc اور یہ rabbits کے ساتھ ساتھ beetles اور rats کو بھی کھاتی ہے اس کے ساتھ etc لگا دیا ہے یعنی کہ ان کے علاوہ اور بھی وہ ساری چیزیں fox جو ہے وہ کھا سکتی ہے جتنی زیادہ چیزیں ایک organism جو ہے animal جو ہے وہ کھاتا جائے گا ecosystem کے اندر اتنی ہی food web جو ہے وہ زیادہ complex ہوتی جائے گی جیسے کہ یہاں اس نے بتا بھی دیا کہ fox جو ہے وہ صرف rabbit نہیں کھاتی بلکہ rats بھی کھاتی ہے beetles بھی کھاتی ہے and many more other things ایک نوٹوردی جو چیز ہے کہ all the food chains and food webs begin with the green plant producers جتنے بھی food chains ہیں یا جتنے بھی food webs ہیں وہ تمام کی تمام green plants یعنی producers سے ہی start ہوتی ہیں سب سے lowest level پر producers ہوتے ہیں green plants ہوتے ہیں grasses بغیرہ تو جتنے بھی food chains اور food webs ہیں وہ plants green plants یعنی producers سے شروع ہوتی ہیں and may consist of three to five links اور وہ تقریباً three to five links پر مشتمل ہوتی ہیں food chains یا food webs links یا traffic levels جیسے یہ producers کا ایک traffic level ہے یا ایک link ہے بیٹلز کا ایک اور traffic level ہے یا link ہے یا fox کا تیسرا traffic level یا تیسرا link ہے تو جتنے بھی food chains ہیں یا food webs ہیں وہ green plants سے شروع ہوتی ہیں اور ان کے ایک دو تین سے لے کر تقریباً پانچ تک جو ہیں وہ ان کے جو ہیں وہ لنکس ہو سکتے ہیں یا traffic levels ہو سکتے ہیں آگے ہم یہ دیکھیں گے یہ t1, t2, t3, t4 وغیرہ یہ traffic levels ہیں آگے یہ traffic levels in food webs یہاں اس نے بتا تو دیا کہ وہ جو food chain بنے گی اس کے تین سے پانچ links یا traffic levels ہوں گے آگے وہ بتا بھی رہا کہ food webs کے اندر traffic levels یہاں پر کون کون سے ہیں تو کہتا ہے in a food web you will find more complex traffic levels are food links food web کے اندر آپ زیادہ پیچیدہ traffic levels یا food links پائیں گے ظاہری بات ہے کہ food web جو ہے یہ food chains کا مجموعہ ہے food chain خود simple ہے تو اس کے اندر traffic levels یا food links بھی simple ہیں تو food web جو ہے یہ food chains کے ملنے سے بنتا ہے already یہ خود complex ہے تو اس کے اندر پائے جانے والے traffic levels اور food links بھی زیادہ complex ہوں گے اس تصویر کے اندر جو food chains پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ T1 is the first traffic level جو کہ producer level بھی کہلاتا ہے یہ T1 ہے یہ first traffic level ہے تو اس کو first producer level بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو includes all green plants, grass and phytoplankton تو اس first traffic level میں یا first جو ہے نا یہ producer level first traffic level یا producer level پر جو ہے وہ سارے کے سارے green plants موجود ہوتے ہیں یا grasses موجود ہوتے ہیں اور phytoplankton بھی موجود ہوتے ہیں یعنی ابھی ecosystem کے اندر water ecosystem کے اندر جو ہیں وہ unicellular algae اور unicellular type کے protists جو plant like protists ہوتے ہیں جو photosynthesis کرتے ہیں وہ تیارنے والے پودے یا phytoplankton ان کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی producers کہلاتے ہیں ایک aquatic ecosystem کے اندر تو کوئی بھی ecosystem ہے یا food web ہے یا food chain ہے وہ producers اسے start ہوتی ہے اور producers جو ہیں وہ first traffic level بناتے ہیں اور ان کے traffic level کو T1 کہا جاتا ہے اس کے بعد باریہ جاتی ہے T2 کی یہاں پر T2 ہونا چاہیے یہاں پتہ نہیں کیوں لکھ دیا انہوں نے T2 یہاں پر اور یہاں پر T2 ہونا چاہیے تو T2 کیا چیز ہے جی اس کے اندر کہتا ہے کہ second traffic level یہ producers کا level تھا producers کا traffic level تھا یہ T1 تھا آگے ان producers کو direct کھانے والے جو consumers ہیں جو animals ہیں وہ second traffic level آ جاتا ہے ان کا اور یہ producers تھے جبکہ یہ کیا ہیں consumers ہیں تو اس کا مطلب ہے T2 level پر second traffic level پر primary consumers ہوں گے second traffic level پر T2 پر جو ہیں وہ secondary consumer ہیں اور T3 یہاں پر آنا چاہیے fox کے پاس T3 ہونا چاہیے all کے پاس T3 ہونا چاہیے اور dog کے پاس اس طرف سے T3 ہوگا لیکن اس طرف سے T4 ہوگا ٹھیک ہے جی تو T3 تھرڈ traffic level secondary consumers T3 جو ہے یہ third traffic level ہے اور یہ traffic level third ہے لیکن یہ consumer جو ہیں یہ secondary ہیں کیونکہ یہ T1 پر تو producer ہے T2 پر primary consumer اور T3 پر secondary consumers ہوں گے یہ T3 ہے اور next جو ہے وہ ہمارے پاس T4 آ جاتا ہے یہ all کا T3 ہوگا grasses کا T1 rat کا traffic level T2 all کا T3 اور dog کا یہاں پر T4 بنتا ہے تو T4 fourth traffic level ہے tertiary consumers fourth traffic level پر tertiary consumers ہوں گے یعنی پورے ecosystem کے اندر پوری web کے اندر producers صرف T1 level پر ہیں T2 سے آگے totally consumers ہی شروع ہوتے ہیں اور consumers ہی چلے جاتے ہیں آگے تک T1 primary consumer T1 producers T2 primary consumers T3 secondary consumers T4 tertiary consumers تو یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ primary consumer primary سے confuse ہو کر T1 نہیں سمجھ لینا کیونکہ T1 پر تو consumer نہیں ہے بلکہ producers ہے consumers تو start ہی T2 سے ہوتے ہیں تو T2 level جو ہے یہ second traffic level ہے تو وہاں پر T2 level پر primary consumer T3 پر secondary اور T4 پر tertiary consumers ہوں گے آگے جو ہے جو ہے جو ہے significance of food web food web کی significance کیا ہے food chain بھی ہوتی تو producers سے خوراک جو ہے وہ primary consumers کو اور پھر secondary کو جا سکتی تھی لیکن food web کیوں بنائی گئی فطرت میں اس کی significance کیا ہے food web کی significance یہ ہے کہ food web جو ہے یہ ecosystem کو توازن میں رکھتی ہے کیسے اس کی ایک سیمپل سی مثال یہ ہے کہ ایک جاندار جو ہے اگر صرف اور صرف ایک ہی food chain کے ذریعے اپنی خوراک حاصل کر رہا ہوتا مثال کے طور پر all جو ہے وہ اگر mice نہ کھاتا صرف rabbit ہی کھا رہا ہوتا تو کسی وجہ سے اگر rabbit ختم ہو جاتے تو all کی population یا species بھی خطرے میں پڑھ سکتے پھر اس کو بھی ختم ہونا پڑھ ecosystem کے اندر کسی ایک چیز پر ہی نہیں feed کرتا بلکہ ایک سے زیادہ چیزوں پر feed کرتا ہے تاکہ کسی ایک وقت میں ایک چیز کی population کم ہو جائے کوئی بیماری آجائے وہ rabbit مر جائیں تو all کو مرنا نہ پڑھے وہ دوسری اپنی خوراک ہے اس کو کھا لیتے ہیں کہ all ریبٹ بھی کھاتا ہے اور mice بھی کھاتا ہے اگر کسی وجہ سے ecosystem کے اندر ریبٹ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے اور اس کی وجہ سے پاپولیشن کم ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو پلانٹس تھے جن کو یہ ریبٹ کھاتے تھے consume نہیں ہوں گے یعنی ان کے حصے کی خوراک جو ہے وہ گراس کی صورت میں زیادہ بچے گی اور زیادہ خوراک جو ہے زیادہ گراس پھر زیادہ mice population کو سپورٹ کرے گی زیادہ گراس کو زیادہ چوہے کھا کر زیادہ population میں اضافہ کریں گے اور وہ all کی خوراک میں کمی جو رابٹ کی پاپولیشن میں کمی کی وجہ سے جو آئی اس کی خوراک میں کمی آئی تھی تو جب mice کی population زیادہ ہو جائے گی تو پھر اس طرح mice جو ہے all کی major source food بن جائے گی تو رابٹ کی کمی بھی mice کی بڑھتی ہوئی population سے پوری ہو جائے گی اور جب تک all جو ہیں وہ زیادہ پیدا ہونے والے mice کی population پر feed کرے گا تب تک ظاہری بات ہے بیماری آتی بھی ہے تو body کے اندر immune system بھی ہوتا ہے اور بیماری چلی بھی جاتی ہے تو جب بیماری ختم ہوگی اتنی دیر رابٹ کی population دوبارہ آہستہ آہستہ regrow کر جائے گی اور اپنے حصے کی grass بھی کھانا شروع کر دے گی اور اس طرح جو ہے وہ all جو ہے وہ دوبارہ پھر rabbit اور mice پر feed کر شروع کر دے گا اس طرح جو ہے وہ food web کا فائدہ یہ ہے جو top consumers ہوتے ہیں ان کو food کی چین جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں پاتی اگر ایک سائیڈ کا سورس کم ہو بھی جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے سورس سے وہ اپنی food حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں significance of food web کے اندر the variety of pathways in a food web کی جو food chains ہیں وہ ecosystem کے اندر توازن maintain رکھنے میں مدد دیتے ہیں وہ کئی قسم کے رستے وہ کئی قسم کی food chains جو ہیں وہ food web کے اندر یا وہ ecosystem کے اندر ایک توازن قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں وہ سارے رستے مثال کے طور پر all رابٹ اور مائز پر فیڈ کرتا ہے فیڈ کرتے ہیں اگر ایک بیماری رابٹ کی پاپولیشن کو ریڈیوز کر دیتی ہے کم کر دیتی ہے تو چند پودے استعمال ہوں گے رابٹ کے حصے کے پودے بچ جائیں گے پھر کیا ہوگا پودے پودے مور فروٹ سینڈ سیڈ تو رابٹ نے پلانٹس کو پھر کیونکہ ان کے اپنی آبادی کم ہو گئی انہوں نے پلانٹس کم یوز کیا جس کے نتیجے میں پلانٹس کی پپولیشن زیادہ بچ گئی پھر لارجر پپولیشن جو ہے زیادہ فروٹ اور زیادہ سیڈ پیدا کرے گی اس کی پپولیشن بڑے گی تو اس کی بڑی ہوئی پپولیشن کیا کرے گی اس کی بڑی ہوئی آبادی انکریز پپولیشن جو ہے یہ لارجر مایس پپولیشن کو پھر سپورٹ کرے گی کہ مایس کی پپولیشن اور لارج ہوتی جائے گی تو مایس کی بڑی ہوئی تعداد جو ہے یہ آلز کے لیے میجر سورس کے طور پر کام کرتی ہے میجر سورس بن جاتی ہے اس دوران ریب پپولیشن بتدریج انکریز ہوتی رہتی ہے جب تک آلز جو زیادہ مایس پپولیشن کو کھانا شروع کرتے ہیں اور یہ پرائیمری کنزیومر جو ہیں یہ پھر دوبارہ آلز کے لیے ایک میجر فوڈ سورس دوبارہ بن جاتے ہیں جب یہ بیماری کو اپنی پپولیشن کو دوبارہ ری گین کر لیتے ہیں تو اس طرح ایک فوڈ ویب جو ہے وہ نیچر کے اندر بیلنس کو قائم رکھتی ہے اس طرح نیچر جو ہے وہ ایکو سسٹم کے اندر بیلنس کو مین رکھتی ہے آج کے لیے اتنا ہی اللہ نگہبان ملتے ہیں نیچر میں